بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد ننور ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں بارٹ ماسٹر وٹسا مارکٹنگ سالفر سل کرتا ہوں تو آج اسی سلسلے میں اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ بارٹ ماسٹر کو آپ انسٹال کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بارٹ ماسٹر کو انسٹال کیسے کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے آپ اپنے کلائنٹ ایریا کو ایکسس کریں گے اب کلائنٹ ایریا کیا ہوتا ہے یہ ابھی ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے بارٹ ماسٹر کو انسٹال کرنا سیکھ لینا ہے یہ بارٹ ماسٹر کی سیٹ اپ فائل ہے آپ اس پہ ڈبل کلک کریں گے یہ آپ کے ساتھ جو سیٹ اپ فائلیں شیئر کر دی جاتی ہے واتس اپ کے ذریعے ٹھیک ہے تو آپ اس پہ ڈبل کلک کریں گے ایکسٹیک کریں گے ٹھیک ہے یہس کریں گے اور یہ انسٹالیشن ہو گئی اب یہ تو سیٹ اپ فائل ہے لیکن اس کا جو شورٹ کٹ ہے وہ یہاں ڈیکسٹوپ پہ نہیں آئے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے آپ کو اپنے دیس پیسی میں جانا ہوتا ہے اور یہاں سے سی ڈرائیو میں سی ڈرائیو کے بعد پروگرام فائل میں پروگرام فائل کے بعد یہاں پر آپ اپر اپرس کریں گے تو اوریجنل بورٹ ماسٹر یہ رہا فولڈر اس پہ آپ کلک کریں گے اور اس کے اندر آپ یہاں ڈرائیو کلتے نہیں چاہیے تو یہ رہی وہ فائل اوریجنل بورٹ ماسٹر آپ اس پہ رائیو کلک کریں گے اور سینڈ ٹو ڈیکسٹوپ کر لیں گے کریٹ شورٹ کٹ تو یہاں آپ دیکھیں اس کا شورٹ کٹ ڈیکسٹوپ پہ بنیا ہوگا یہ رہا یہ سیٹ اپ فائل ہے یہ اس کا شورٹ کٹ بنیا ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پر انسٹال ہو کے ڈیکسٹوپ پہ شورٹ کٹ آ چکا ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کس کو ہم ریجسٹر کیسے کریں گے آپ اس پہ ڈبل کلک کریں ٹھیک ہے بورٹ ماسٹر اوپن ہو رہا ہے obviously یہ آپ سے ابھی لائسنس کی مانگے گا لائسنس کی میں نے پہلے سے ہی ریجسٹر کر کے رکھی بھی ہے وہ کیسے ریجسٹر کرتے ہیں ہم کیا ہے اس کا طریقہ میں پارٹ ورن کی جو ویڈیو ہے اس میں بتا چکا ہوں اب میں بارک یہاں سے میں اس کو جو میں نے لائسنس کی بنائی ہے پہلے سے ہی یہ رہی وہ لائسنس کی سوفوئر کی اس کو میں یہاں سے کاپی کر لیتا ہوں اور سوفوئر میں ہم اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے آپ جیسی پیسٹ کریں گے تو دیکھیں اس چیز کے خیار لکھیں کہ دیں گے کرسر یہاں پہ بلنگ کر رہا ہو یا یہاں پر ہو تو آپ نے ایسی صورت میں کی بورٹ سے پیسٹ کے بٹن کو پریس کرتے ہوئے سارے جو سپیسٹ ہیں اس کو ڈیلیٹ کر دینا اور بلکہ لاسٹ جو آلفہ بیٹ اس پہ آپ کا کرسر بلنگ ہونا چاہیے ٹھیک ہے جب یہاں بلنگ ہوگا آپ ویلیڈیٹ کے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کی جو ڈیٹیلز ہیں جس میں آپ کا نام آپ کا ای میل آپ کا فون نمبر اور سوفوئر کی ایکسپائی ریل یہ تمام چیزیں چاروں کے چاروں یہاں پر آ جائے گی ایکٹیویٹ کے بٹن پر کلک کریں گے ایکٹیویٹ کے بٹن پر آپ کلک کریں گے تو دیکھیں یور لائسنز سکسیس فولی ایکٹیویٹڈ کا میسیج آگیا آپ اس کو اکی کرنے گے تو یہ سوفوئر اب یہ ریجسٹرڈ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب یہ ریجسٹرڈ ہو گیا یہ سوفوئر اب ہمارا ریجسٹرڈ ہو گیا اس طرح سے ٹھیک ہے اب اگر آپ کو اس کو انسٹال کرنا ہو فرض کر لیں ان کیس اگر آپ کو یہ انسٹال کرنا ہے ڈیلیٹ کرنا ہے تو کیسے ہوگا آپ اس کے لیے اسی دوبارہ سے دس پی سی میں جائیں گے ٹھیک ہے دس پی سی میں جانے کے بعد آپ سی ٹرائیب میں جائیں گے اور یہاں سے آپ وہی پروگرام فائل کے فولڈر میں جائیں گے اور یہاں سے آپ پریس کریں گے اوریجنل بورڈ ماسٹر کا یہ رہا فولڈر آپ اس پر رائٹ کلک کر کے اور یہاں ڈیلیٹ کے بڈن پر پریس کرنے تو یہ سان فور یہاں سے ڈیلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا یہاں سے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ اپنے کلائنٹ ایریا جو کہ کیا ہے کیسے ہے کیسے ورگ کرتا ہے اور وہ کیوں ضروری ہے اس پر ہم ڈسکس کر لیتے ہیں دیکھیں جب آپ ہم لائسنس کی بنا کے آپ کو دیں گے یہ جو لائسنس کی بنا کے ہم نے دی ہے تو اس کے میں ہم نے آپ کا ایمیل ایڈریس مانگا ہوگا فون نمبر مانگا ہوگا جو یہاں آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ رہا ہے یہ کلائنٹ اور یہ سب کچھ یہاں پر منشنڈ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو بیسیکلی آپ کو جب آپ کو لائسنس کی پروائیڈ کی جائے گی اس کے ساتھ آپ کو آپ کا ایمیل ایڈریس اور آپ کے جو لائسنس کی کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا اس کے بعد آپ یہاں پر جب آپ اس کو لاغن کریں گے تو جب لاغن کریں گے تو یہ اس طرح سے آپ کو شو ہوگا اس میں دیکھیں یہاں پہ لاغن ہے اور ایک یوزر لاغن تو بیسیکلی آپ نے لاغن والے پہ نہیں یوزر لاغن والے پہ کلک کرنا ہے کیونکہ آپ یوزر ہیں تو یوزر لاغن والے پہ جائیں گے یوزر لاغن والے پہ کلک کریں گے تو دیکھیں اس کا جو لنک ہے اس کا جو ایڈریس ہے یہ چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہاں اینڈ یوزر لاغن اب یہاں پر جو آپ ایمیل ایڈریس آپ کا پروائیڈ کیا گیا ہو جو آپ نے دیا تھا ہمارے کو لائسن سوٹ پہ ریجسٹر کرنے کے دوران وہ ہی ایمیل ایڈریس ہے وہ آپ ایمیل ایڈریس یہاں پہ ڈالے گا اور اس کے بعد دیکھیں اگر یہاں پر مزید اسپیسیس آ رہے ہوں تو آپ نے اس کو یہاں ختم کرنا ہے بیگ اسپیسیس سے آپ اس کو ختم کر دیں کرسر یہاں پر آپ کا بلنک ہو رہا کیونکہ اگر اسپیسیس ہوں گے گی تو تب بھی اس کو accept نہیں کرے گا اس بات کا خیال لگ نی مطلب کلائن رکھ دیا اس لئے یہاں پہ کلائن شو ہو رہا آپ کا جو نام ہو گا وہ یہ پر آئے گا اب یہ جو کلائن ہے اس کے ایمیل ایڈریس جیسا میں نے کہا کپی کر پیسٹ کر دیا اور یہاں پہ پاس ورڈ آپ کو دیا جائے گا اس پاس ورڈ کو یہاں پہ لگ دیکھ ہے جو پاس کلائن کا پاس ورڈ ہے لگ ان کرا تو دیکھیں یہ یہاں پر آپ کے سامنے پورٹل کھل چکا ہے اب یہ کس کا ہے یہ کلائن کا ہے کلائن کا نام ہوگا یہاں آرہا ہوگا اب میں نے اس کلائن کا نام ہی کلائن رکھ دیا تھا ٹھیک یہاں پر ایک بٹن انسٹال کر لیں گے اور پرانے والے کو ڈیلیٹ کر دیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ کے سورٹ کے ایکسپائری وغیرہ وہ یہاں پر کاؤنٹر چل رہا ہوگا لگ آؤٹ کے بٹن سے لگ آؤٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو یہاں پر دیکھیں آپ کا نام شہور ہوگا آپ فون جگہ پر یوز کر تو آپ دیکھیں کیا کریں آپ سورٹ فیر میں جائیں جب آپ سورٹ فیر کو انسٹال کیسے کرتے ہوں جیسا میں نے بتا دی اور انسٹال کرنے کے بعد لائسنس کی کے لئے یہ جو ریکویسٹ کی ہے جب جب آپ جس جس پیسی میں سورٹ فیر کریں مثال کے طور پہ آپ نے گھر کے پیسی پہ انسٹال کرا سین سورٹ فیر تو اس کی جو ریکویسٹ کی ہے یہ الگ ہوگی آپ نے پیسی پیسی میں اس کو انسٹال کرا اس کی ریکویسٹ کی الگ ہوگی تو یہ جو ریکویسٹ کی یہ آپ کوپی کریں اور چینج ڈیوائس اس پہ جب آپ جائیں گے اس لائسنس کی کو یہاں پر پیسٹ کر دیں گے جب آپ پیسٹ کر کریں گے تو یہ سورٹ فیر جو ہماری ایکٹیویشن کوڈ جو لائسنس کی ہے وہ اپ ایکٹیویٹ ہو چکی ہے اس لائسنس اس ریکویسٹ کی کے بی آف پر ٹھیک ہے اب آپ اوکی کر دیں گے میں بھی اوکی نہیں کر رہا کیونکہ اس پر ریجسٹر ہے اس لیے تو آپ پیسٹ کو پیسٹ کر دیا اوکی کر دیا جب یہ سورٹ فیر ہو جاتی اور اس ہی لائسنس کی کو اندر کام کرنے لگ جائے گا اب فرض کر لی جب آپ گھر آگئے گھر میں بھی آپ کو یہ سورٹ فیر چلانا ہے تو آپ پاس پہلے سے لائسنس کی بھی آرہی ہوگی ریکویسٹ کی بھی دکھری ہوگی ویلی ڈیٹ کریں گے تو یہ سورٹ فیر ویلی ڈیٹ نہیں ہوگا کیونکہ یہ جو لائسنس کی ہے یہ اب ریجسٹر ہو چکی ہے آپ آفیس والے پی سورٹ کی بھی آف پر ٹھیک تو آپ نے گھر والے پی سورٹ کی کو یہاں سے کوپی کرنی یہ یہاں سے کوپی کرنا چینج دیوائس پہ جائیں گے کلک کر کے پیسٹ کر دیں گے یہاں پہ اوکے کر دیں گے تو اب آپ کی یہی سیم ایکٹیویشن کوٹ جو ہے اب آپ کے گھر کے پی سی کے کے پی سی کریں گے جیسا میں نے بتایا تو آپ نے اس کو یہاں سے بیگ سپیس دبا دینا ہے ویلی دیٹ کے بٹن پر کلک کریں گے اور اس کے یہاں سے چینج ڈیوائز کریں گے پیسٹ کر دیں گے اس ایکٹیویشن کوٹ کوٹ کر دیں گے اب یہ سوٹ فیر آپ کا آفیس والے پیسی میں پیسٹ کرنے لگ جائے گا یہ صرف اس لیے کیا ہے تاکہ ایک ہی سوٹ فیر کو آپ ملٹیپل جگہوں پر یوز کر سکیں کیوں ملٹیپل جگہوں پر یوز تو ایسا پوسیبل نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کلائنٹ کا یوز ایریا یہ بنایا گیا ہے اور اس کے اندر سے آپ سوٹ فیر کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں یہ پورٹل بیسکلی آپ کا ہے اور اس طرح سے آپ چینج ڈیوائز کرتے جائیے اور اس سوٹ فیر کو ملٹیپل جگہ پر یوز کرتے جائیے ایک وقت میں ایک جگہ چلے گا ٹھیک ہے تو مجھے اجازت دیجئے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے اجازت اللہ حافظ